دکسن راجستان کی ادھے پور لوکسوہ سیٹ پر اس بار دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جہاں کانگریس اور باجپا نے دونوں ہی پورو ادھکاریوں کو میدان میں اتارا ہے جہاں ایک اور کانگریس نے ادھے پور میں پورو جیلا کلیکٹر رہے تاراچند مینا کو ٹکٹ دیا ہے تو وہیں دوسری طرف باجپا نے پورو پریوین آئکت رہے مننالال راوت کو میدان میں اتارا ہے دو بار سے لگاتار باجپا ادھے پور لوکسوہ سیٹ سے جیتی آ رہی ہے لیکن اس بار کانگریس نے ایک پورو آئی ایس ادھکاری کو ٹکٹ دے کر ماحول بدلنے کی کوشش کی راجستان میں بیدان سوہ سیٹوں کے لحاظ سے دیکھے تو دو سو میں سے پچیس سیٹ ایشٹی ورک سے آرکسیت ہے جس میں اکلے ادھے پور ڈیویجن میں دیکھے تو سولہ سیٹ آرکسیت ہے اس طرح لوکسوہ سیٹوں کی بات کرے تو پچیس میں سے تین لوکسوہ سیٹیں آرکسیت ہے جس میں سے دو لوکسوہ سیٹیں اکلے ادھے پور ڈیویجن میں آرکسیت ہے یعنی پردیس میں ادھے پور ڈیویجن آدیواش کیونکہ یہاں سے بڑا ووٹ بینگ مانا جاتا ہے اس میں بھی ادھے پور اور ڈنگرپور بانسوارا لوکسوہ سیٹ خاص محتو رکھتی ہے جو ایشٹی ورک کے لیے آرکسیت بھی ہے دونوں لوکسوہ سیٹوں کی بات کرے تو آنکڑے دیکھے تو یہاں پر سولہ ویدانسوہ سیٹ ہے بی جے پی کے پاس ساتھ اور کونگریس کے پاس چھے ہے جبکہ پہلی بار چناؤں میں بی اے پی یعنی بھارتی آدھیواشی پارٹی کے پاس تین سیٹ گئی ہے مولتے آدھیواشی سماج کے دم پر ویدانسوہ چناؤں میں باپ نے اکلے تین سیٹیں جیت درج کی ہے بلکہ سولہ سیٹوں پر ووٹ مارجن بھی بڑا حاصل کیا ہے ادھیپورن سے اس بار سیٹنگ سانسٹ ارجنلال مینا کا ٹھگٹ کارٹ دیا ہے منہلال راوت کو بازفاہ نے اس بار چناؤں میں میدان میں اتار آئے منہلال راوت کی عمر 53 سال ہے اور پچھلے کئی ورسوں سے سنگ سے جڑے ہیں انہیں سنگ کے کارکرتہ کے دوران بودک باسن کے لیے بھی بلائے جا رہا تھا وہ لگاتار آدھیواشی علاقے میں دھرم پریورتن اور بی ٹی پی بی اے پی کے کئی مددوں پر سوشل میڈیا پر لوگوں سے بڑھتے نظر آ چکے ہیں آدھیواشی یو آو کے سنگ کو جوڑنے کے لیے انہوں نے اسکولوں میں اپنے تیجسوی باشنوں کے انہی ویسے اس روپ سے پیچھانا داتا ہے کانگریس نے اپنی سوچی میں ادھے پور سیٹ سے تاراچند مینا کو امیدوار بنایا ساٹھ ورشی تاراچند مینا ادھے پور میں قریب انیس مہینوں تک جلہ کلیکٹر کے روپ میں کارے کر چکے ہیں جلہ کلیکٹر رہنے کے دوران انہوں نے جن جاتی بہولے کے کوٹڑا اور لیکن میسن کوٹڑا پر اچھا کام کرنے کی کوشش بھی کی تھی اس کے تحت جن جاتی ورک کے ادھکتم لوگوں کو سرکار کی یوزناؤں کا فائدہ بھی دلانے میں وہ کامیاب رہے تھے تاراچند مینا کو پورو مکہ منتری اسو گیلوت کا بہت قریبی مانا جاتا ہے اگر یہاں کے مدداتوں پر بات کرے تو بائیس لاک مدداتا ہے ان میں گیارہ لاکھ تیس ہزار مدداتا پروس ہے جبکی دس لاکھ ستیانمہ ہزار مدداتا مہلہ ہے لیکن اس سیٹ پر ٹرانس جنڈر مدداتاوں کے سنکیہ بھی دیکھی جاتی ہے جو کی انیس مدداتاوں کی سنکیہ ہے اب یہ سیٹ دیکھنا ہوگا کہ اس سیٹ پر مقابلہ کیسا رہتا ہے کیونکہ دونوں ہی پورو ادھکاریوں کے بیچ میں مقابلہ ہوئے اور دونوں ہی ادھکاری پہلی بار لوکسوات چناؤ کے میدان میں اترے ہیں اور مقابلہ دلچسپ دیکھا دار ہے دونوں ہی پارٹیوں کے نتاؤ کی اس سیٹ پر نظر بھی ٹکی ہے کیونکہ ایشٹی برک کو سادنے میں لگاتار یہاں پر جھٹے ہوئے ہیں ایسی ایک اور ہوت سیٹ کے ہم بات کریں گے اگلے سمکرن میں تب تک کے لیے نمسکار